نماز کے جسمانی، روحانی اور طبعی فوائد آج کا موضوع اپنی نویت کے لحاظ سے بہت اہم ہے آج ہم آپ کو اسلام کے پانچ ارکان میں سے دوسرا اہم رکن نماز کے طبعی فوائد بتاتے ہیں مسلمان ہونے کے ناتے نماز ہم پر فرض کی گئی ہے اور اسے ہر بالغ عورت اور مرد پر لازم ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے نماز سے نہ صرف ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں بلکہ آخرت میں یہی نماز ہمارے لئے نامائے اعمال میں اضافے کا سبب بھی بنتی ہے اور یقیناً نماز کی پابندی کرنے والا آخرت میں سرخ خروح ہو جائے گا نماز سے جہاں روحانی سکون ملتا ہے وہاں ہمیں اس کے جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں پانچ وقت کی نماز ضرور پابندی اور دل سے ادا کرنی چاہیے پھر ہی ہمیں اس کا پورا پورا فائدہ ہوگا صبح کی نماز ادا کرنے سے انسان کو جو ترو تازگی ملتی ہے اس سے وہ سارا دن ہشاش بشاش رہتا ہے اس طرح زہر کی نماز ہمیں کھانا کھانے کی بات کی ہلکی وزش بن جاتی ہے اور اثر کی نماز ہمارے دسم کو آرام دیتی ہے شام اور عشاء کی نماز ادا کرنے سے ہمیں رات بھر بھرپور نیند آتی ہے نماز پڑھنے والے کا چہرہ نورانی اور دل پور نور ہو جاتا ہے جسم کو سکون ملتا ہے اور نماز قبر کی ساتھی بھی ہے نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور یہ جنت کی کنجی بھی ہے روز قیامت نماز ہمارے نیکی کے پلڑے کا وزن بڑھا دے گی اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے گی برشرت کہ ہم نماز کو پوری دل جمعی عداب اور سنت کے مطابق ادا کریں اور جلد بازی سے کام نہ لیں بلکہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور نماز کا پورا پورا لطف اٹھائیں نماز یوگا سے بہتر ریزلٹ دیتی ہے اور یہ ہماری صحت کو برقرار رکھنے میں اہم قدار ادا کرتی ہے نماز کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان صاف سترا اور پاک صاف رہتا ہے جس سے وہ کئی بیماریوں سے بچ جاتا ہے اس کے بعد وضو کرنے سے تمام بدن اندر اور باہر سے دھول جاتا ہے اور اس سے انسان کے ذہن و قلب کو سکون ملتا ہے مسواب کرنے سے دانت صاف رہتے ہیں اور زیادہ تر بیماریہ دانتوں سے ہی جنم لیتی ہیں اب ہم جانیں گے نماز کے فوائد نماز ہمیں کائل اور سست ہونے سے بچاتی ہے نماز ہمیں وقت کا پابند بننے کا درست دیتی ہے نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے وضو کرتے وقت تین بار ہاتھ دونے سے ہاتھ جراشیم سے پاک ہو جاتے ہیں مسواب اور کلی کرنے سے ہم موں دانتوں اور ہلک کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں ناک میں پانی ڈالنے سے گردو غبار اور جراشیم سے محفوظ ہو جاتے ہیں چہرے کو تین بار دھونے سے ہم گردو غبار پسینے اور جلدی چکنائی سے بچ جاتے ہیں بازوں اور کونیوں کو دھونے اور مسا کرنے سے کون بڑھتا ہے گردن پر مسا کرنے سے فالس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے پاؤں کی صفائی اور دھونے سے ان میں درد وغیرہ میں کمی آ جاتی ہے وضوح ہمارے بڑھ پریشر کو نارمل کر دیتا ہے نماز میں سیدھا کھڑا ہونے سے ریڑ کی ہڈی کو سکون ملتا ہے نماز میں رکوع کرنے سے کمر در سے نجات مل جاتی ہے اور آپ کے پیٹ کے ازلات میدے اور آنٹوں کا فیل بہتر ہو جاتا ہے سجدے کی حالت میں ہمیں بہتر اکسیجن ملتی ہے سجدے کی حالت میں خون ہمارے دماغ تک پہنچ جاتا ہے سجدے کی وجہ سے ہماری آنکھ کان گردن کو آرام ملتا ہے نماز سے ہمارے گھٹنے اور کونیوں کے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں نماز میں ہم بار بار اٹھتے اور بیٹھتے ہیں جس سے ہمارا دورانے خون اور حازمہ درست رہتا ہے نماز کی پبندی سے ہمارا خون گاڑا نہیں ہوتا جسے ہم دل کے دورے سے محفوظ رہتے ہیں نماز ہماری گردن اور شانوں کے پچھوں کے لیے بہترین ورزش ہے نماز کی ادائیگی سے پیٹ کے اجلاد کا ڈیلاپن ختم ہو جاتا ہے نماز پڑھنے سے آزا کے سن ہونے سے نجات ملتی ہے رکوع کرنے سے ٹانگوں کی ورزش ہو جاتی ہے نماز میں رکوع کی ادائیگی سے پتھری بننے کا عمل سست ہو جاتا ہے تحجد کی نماز پڑھنے سے انسان بڑھاپے کو دیر سے پہنچتا ہے نماز پڑھنے سے انسان کہیں بیماریوں سے بت جاتا ہے جیسے دماغی، آسابی، نفسیاتی امراض، جوڑوں کے درد، میدے، السر، شوگر، پالس، بلڈ پریشر، آنکھوں اور گلے کے امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے دوستو یہاں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ نماز پڑھنے سے آپ کو کیا کیا جسمانی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں آپ نماز کو فائدوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے پڑھیں تو جہاں اللہ تعالی آپ کو قربت نصیب فرمائے گا وہیں اللہ تعالی آپ کو اس کا صلح بھی ضرور دے گا اور آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور رہانی بیماریوں سے نجات دلائے گا اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین